علامہ اصد اسلامی نظریت کی کاؤنسل میں بھی آپ دیکھیں تو پورا جو لیبریری کا ہمارا سیکشن ہے وہ اصد کے نام پر ہے اچھا جی اچھا یہ دیس اس ناڈ نون ٹو پیپل ضرور بتائیے اچھا اور علامہ اصد کیونکہ سابق لیوپول وی ایس ایک یہودی سکالر تھے ان کی آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں روڈ ٹو مکہ اسلام ایک کراس روڈ تو کس طرح سے وہ شخص یعنی مختلف ممالک کا دورہ کرتے کرتے بل آخر علامہ اقبال کی خدمت میں آگئے اسلام خبول کیا اقبال کی خدمت میں آئے بخاری شریف کا انگریزی میں ترجمہ کیا قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ کیا یہ علامہ اصد نے کیا اور علامہ اقبال کی ان کو یہ نصیت تھی کہ آپ اس خطے میں رہیں یہاں پر اگر کوئی ریاست بنتی ہے تو آپ نے یہاں خدمت سر انجام دینی ہے کیونکہ وہ مشرق اور مغرب کے مجموع البحرین تھے اور یہ ہسٹری ہے جو ہماری نوجوانوں سے ہماری نئی نسلوں سے اس کو پوشیدہ رکھا گیا اچھا بلکل ہی پوشیدہ رکھا گیا یہ کوئی کونشنس ایفورٹ ہے آپ کو لگتا میرا خیال تو بلکل ایسا ہی کیونکہ جواب کا تعلق تاریخ سے کٹ جاتا ہے تو نہ آپ حال کو سمار سکتے ہیں نہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے تو علامہ اقبال کے کہنے پر وہ یہاں رہے اور قائد اعظم نے ان کو یہاں پر نیشنالیٹی دی اور دپارٹمنٹ آف اسلامی ری کنسٹرکشن کا فطح کیا دپارٹمنٹ آف اسلامی ری کنسٹرکشن جو ایکزیکلی علامہ اقبال کے خطبات سے انسپیریشن لیا گیا ری کنسٹرکشن آف الیٹیس تھوٹ ان اسلام کہ کس طرح سے موڈرن ڈے کے اندر آپ قرآن و سنت کا خلافت راشدہ کا نظام پاکستان میں آپ اس طور پر نافذ کر سکیں کہ جدید دور کی ایک جدید اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو سکے لیکن ہوا کیا کہ اس زمانے میں The Law of Hours کے نام سے Principles of Islamic State اور قائد آزم کے دیئے اصولوں کے مطابق اسد نے بازابطہ طور پر ہمارے آئین کے کیا بنیادی خد و خال ہوں گے وہ انہوں نے تحریر کیے لیکن بعد میں ان کو یہاں سے پھر عالم اقوام متحدہ میں مندو بنا کر بھیجا گیا ان کا انتقال بھی وہیں ہوا پاکستان میں ان کی قبر بھی نہیں ہے لیکن میں یہاں پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ علامہ اسد کی ان ایفرٹس کی وجہ سے قرارداد پاکستان کی آج ہم بات کر رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ قرارداد پاکستان کے ساتھ قرارداد مقاصد کو متعین کیا اور ہماری قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سوورینیٹی اوور دہ انٹائر یونیورس بلانگ سو آلمائیٹی اللہ علون صرف پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے تمام عالمین کا مطلب لا الہ الا اللہ جزاکلہ رسول اللہ علیہ وسلم